بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہمارے آدات ہمارے مستقبل پہ کیا اثرات ڈال سکتے ہیں دیکھو بیٹا آپ کے آدات آپ کے فیوچر کی نشاندہ ہی کرتی ہے اگر آپ کے آدات اچھے ہیں تو یقیناً آپ کی فیوچر اچھی ہوگی انشاءاللہ اگر خدا نہاستہ آپ کے آدات برے ہیں تو یہ آپ کی فیوچر کو بھی برباد کر دے گی کیونکہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کبھی بھی حادثاتی طور پر نہیں آتی ہے بلکہ یہ ہمارے چائسز اور حالات کو ریسپونڈ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے اسی وجہ سے تو قابل اجمیری صاحب نے فرمایا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یعنی اگر آپ زندگی میں ہمیشہ برے چائسز اور برے حیبٹس کو اپناتے ہیں زندگی تو ضرور برباد ہوگی مثال کے طور پر ایک بچہ غلط لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دوستی کی جو چائسز ہے وہ غلط ہے جس کی وجہ سے اس کے عادات بھی غلط بنیں گے تو ایک نہ ایک دن یہ بچہ بھی اسی طرح بن جائے گا جس طرح کہ دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی برے عادات آ جائیں گے اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بچہ اچھے اور نیک دوستوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس بچے کے عادات بھی اچھے بنیں گے کیونکہ اس کی دوستی کی چائسز ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس کے حیبٹس بھی ٹھیک بنیں گے اور اس کی زندگی اچھی بنیں گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سواد سے کراچی کی بس میں بیٹے ہیں اور آپ پہنچ جائے اسلام آباد بلکہ آپ وہاں پہنچیں گے اس جگہ کے بس میں آپ بیٹے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کے اندر اچھے عادات ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مستقبل بھی اچھی ہوگی اور خدا نہ حاستہ آپ کے اندر عادات برے ہیں تو مستقبل بھی برباد ہوگی